بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل چونکہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے کل فیصلہ چیلنج کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ اپ پاکستان نے الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اس کو سماد کے لیے مقرر کر دیا تھا اور اب اس کے اوپر سماد چل رہی ہے تو سپریم کورٹ سے بلے کی جو خبر ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج یہ ونس فر آل سیٹل معاملہ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان مل جائے گا یا آج پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ پکا پکا چھن جائے گا کیونکہ آپ نے کل تک جو ہے وہ جمع کروانے ہیں جو ٹکٹس ہیں جس کا معاملہ یہ ہے یا تو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ الیکشن میں ہوگا یا دوسری صورت میں آپ یہ کہیے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہوں گے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے ساتھ جسس مسرط حلالی صاحبہ ہیں جسس محمد علی مذر صاحب ہیں الیکشن کمیشن نے تگڑا قسم کا وکیل مخدوم علی خان جو ہے وہ ہائر کیا ہوئے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی تیار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے جس میں تمام ہی ان کی جس سینئر وقلہ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی اس وقت عدالت کے اندر موجود ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اب ذرا اندازہ لگائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آغاز اس بات سے کیا کہ وہاں پہ ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا آپ کو سن نہیں پا رہا یا آپ ماسک پہنے یا اتار دیں سانس تو ناک سے بھی اندر جا رہی ہے موں کو کور کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب یہ سارا کوچھ ہوا تو اس کے بعد وکیل نے قاضی صاحب سے اس مقالمے کے بعد ماسک اتارا اور اپنی جیب میں ڈالیا اب قاضی صاحب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی دھیان دیتے ہیں اب اس حوالے سے کوٹ کے حوالے سے جو قاضی فائد عیسیٰ کے ریمارکس ہے وہ بڑے امپورٹن ہے چونکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ کوٹ کی باڈی لینگویج کیا سمجھ جا رہی ہے کیا وہ نظر آ رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ایک اور معاملے کے اندر انتخابی نشان اقاب والے کے اندر کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے کیا ہم الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کر سکتے ہیں اچھا اب اس بات کو لے کے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آئینی اداروں پر بدنیتی کا الزام لگا کر تباہ نہ کریں بتائیں الیکشن کمیشن کے آرڈر میں غلطی کیا ہے بس بدنیتی کا الزام لگا دے بس دکھائیں کیا غلطی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا الیکشن کمیشن نے ایسے ہی اتنے مہنگے وکیل کر لیے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آج کل ہماری عدالتوں کی جو کم از کم سماتے ہم دیکھ پا رہے ہیں وکلا سے زیادہ ہمارے جج سائبان جو ہیں وہ اس وقت دلائل دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان اگر آج سپریم کورٹ سے چھن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن کے اندر ان کے امیدبار آزاد حیثیت کے اندر جائیں گے گو کہ اس وقت بیریشٹر گوھر وہاں پہ موجود ہیں حامد خان اس ٹیم کے سربراہی کر رہے ہیں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ حامد خان ایک بڑے مچور قسم کے لائر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف الیکشن کمیشن ہے نیاز اللہ نیازی وہ بھی عدالت کے اندر موجود ہیں اچھا ایک معاملہ تو ہو گیا یہ والا جو اس سپریم کورٹ پاکستان کے اندر چل رہا ہے نمبر ٹو اسی سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ جاری کریں اور اس کے بعد جو سیٹیفیکیٹ ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے ابر جاری کرے وہ نہیں ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے کل ہی اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی اور اس کو آج سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا ہے تو جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ جس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ڈٹی ہوئی ہے اور پشاور ہائی کورٹ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اب دیکھئے ایک جانب سپریم کورٹ ہے جو وہ فیصلہ کر رہی ہے کیا وہ بلے کا نشان دیتی ہے یا نہیں دیتی اس کی اپنی ڈریکشن ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ لیکن پشاور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل درامت بھی کروائیں گے لیکن کیا عمل درامت سے پہلے ہی سپریم کورٹ پاکستان جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دے کے معاملے کو بالکل کسی اور ڈریکشن کی طرف لے کے جائے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور ان سب کے بیچ میں ایک اور خبر لاہور ہائی کورٹ سے ہے اور وہ عمران خان سے متعلق ہے چونکہ عمران خان کے جو کاغذاتیں نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے گئے اپلٹ ٹریبینل سے اور پہلے آروں نے مسترد کیے تو عمران خان نے ان چیزوں کو لے کے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے عمران خان اپنے اس لیگل معاملے کو آخری حد تک لڑنا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان حلقوں کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے جو متبادل امیدبار ہیں ان کے ٹکٹس فائنل کر دیئے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو اس کی جگہ پر یہ آئے گا لیکن اور ٹکٹس کے معاملہ ساری رات پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انتظار کرتے رہے ہیں لیکن وہ ٹکٹس کا اعلان نہیں ہو سکا اور آج اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے بھی آگے بڑھے گی اور جن کو ٹکٹس ملنے تھے رات کو پارٹی کی جانب سے ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ آپ کے ٹکٹس فائنل ہو گئے ہیں اور ان کو یہ بھی ساتھ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچائیں اپنے آپ کو محفوظ مقام کے اوپر رکھیں ٹکٹس آپ کے ہم نے فائنل کر دیئیں اچھا لہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی نا اہلی ختم ہوگی یا عمران خان نا اہل رہیں گے عمران خان کے کاغذات منظور ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر پانچ رکنی بینچ لہور ہائی کورٹ کا آج سماعت کرنے جا رہا ہے اگر یہاں سے کوئی بڑا فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بار پھر میچ انٹرسٹنگ جو مرحلہ ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا کیونکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے خلاف کیسز تو دھڑا دھڑ ہیں آج توشا خانہ اور سائفر جو ہے اس کے کیسز عدالت اڈیالہ کے اندر آج بھی چل رہے ہیں اور جو سائفر کیس ہے وہ چودہ دسمبر سے پہلے کی سٹیج سے آج شروع کیا جارہا ہے چونکہ کل اسلامباد ہائی کورٹ نے جسٹس گل حسن اور انگزیب نے اس کو کل عدم قرار دے دیا تھا آپ اندازہ کریں کل اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور آج ہی سائفر والے جج نے سمات رکھ لی یعنی اتنی جلدی ہے دوسری جانب جو توشا خانہ والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی اب اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ نیب کی جانب سے جو سات گواہان ہیں عمران خان اور بوشا بی بی کے خلاف وہ اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے ان کو تاکہ جتنی جلدی ہو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں جیرہ ہو جائے اور اس طرح سے جو عمران خان ہیں ان کو سزا دی جائے اب عمران خان کے کیسز تو آپ اتنی تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں دھڑا دھڑ چلا رہے ہیں اور گواہوں کے بیانات کوئی لمبی چوڑی تاریخیں بھی نہیں ڈال رہی ذرا دوسری طرف دیکھئے اتصاب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جن دونوں کا تعلق مسلم نون کے ساتھ ہے ان کے خلاف جو رمضان شگر میلز ریفرنس ہے اس کے پر کاروائی چودہ فروری تک ملتوی کر دی ہے یعنی اب جنوری ہے ایک مہینے سے زائد کا وقت ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا آٹھ فروری کے ایک ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی اور اس وقت حکومتی شاید جو سنگ مسلم نون کو مسلط کرنے کی کوسش کی جاری ہے تو پھر کون ان کے خلاف فیصلہ دے گا اور خیر جس دن شہباز شریف کے اوپر فرد جرم پہلے بھی آئید ہونی تھی اس دن اگلوں نے وزیراعظم بنا دیا تھا تو جج صاحبان کو کیا اس بات کا پتا نہیں ہے تو میرا نہیں خیال وہ سب کچھ کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے جس طرح لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے وہ کیا کہہتے ہیں اب ذرا اندازہ لگائیے اب سروے کچھ ایسے کروائے جا رہے ہیں خیال یہ ہے کہ یہ سروے کروا کے تاثر قائم کر لیا جائے گا کہ نواز شریف بہت مقبول ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سروے کرنے والے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام جو ان کی نفس ہے وہ شاید ان سرووں سے آپ نہیں پرک پائیں گے اب ذرا اندازہ لگائیے کہ گیلپ پاکستان نے ایک سروے کر کے یہ بتایا ہے کہ پنجاب میں اس وقت نواز شریف سب سے زیادہ مقبول ہیں اور پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت عمران خان سے بھی زیادہ ہے اور گیلپ کے مطابق کیا کہتے ہیں جناب ان کی جو مقبولیت ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور عمران خان کی جو ہے وہ تریپن فیصد ہے تو اس لیے جو نواز شریف ہیں وہ پنجاب کے لیڈ کر رہے ہیں اس قسم کے سرویز ہم نے پہلے بھی دیکھیں جس میں ہمیں گزشتہ روز بتایا گیا تھا کہ دیکھئے جو عمران خان جو کی پارٹی ہے وہ اب کم مقبول ہو گئی ہے اور نواز شریف کی پارٹی اور ان کے درمیان دو چار فیصد کا فرق رہ گیا ہے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر آپ کو استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنی پڑتی آپ کو کافلی کے اوپر نہ جانا پڑتا اب ایک جانب غلام سرور خان کا حلقہ چھوڑ رہے ہیں اور رات کو خاج آصف کہہ رہے تھے جی غلام سرور خان کے لیے حلقہ یا خالی سیٹ چھوڑنا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے اچھا اس کے بعد مسلمی قنون کیسے فرار اختیار کر رہی ہے ایک تو لوگ ان کے کہہ رہے ہیں ہم آزاد حیثیت میں لڑیں گے جس طرح آئیشہ رجب حمد حمید اب وہ سمیرہ ملک نے بھی کہہ دیا وہ بھی آزاد حیثیت میں لڑیں گی پھر مسلمی قنون نے ہوا یہ کہ مختلف ٹکٹس دیئے اور ان ٹکٹس کو آج تبدیل کر دیا صبح اسمبلی کے اندر پی پی ایک سو سترہ کے اندر محمد نواز کو ٹکٹ دیا گیا فیصلہ بات سے اس کے بعد محمد رزوان بٹ آ گئے پی پی طرح سے خوشاب میں موظم سہر کو ٹکٹ دیا گیا پھر صدار علی حسین کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا اب پی پی دو سو پانچ خانے وال عمران افتخار احرار سے ٹکٹ واپس لی گئی محمد مرتضی حسین کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا پی پی دو سو سو چون باولپور آنا محمد تاری خان کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا پہلے حماد ندیم میرانی سے ٹکٹ ان کو دیا گیا تھا وہ واپس لے گیا میں آپ کو صرف ایک بات دو خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں نمبر ون اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وہ اجلاس ہوا اور ان کے اجلاس نے پاکستان کے لیے جو ستر کروڑ ڈالر کی قسط ہے اس کی منظوری دے دی ہے تو یوں مجموعی طور پر پاکستان کو ایک عرب نوے کروڑ ڈالر جو ہیں وہ مل چکے ہیں اور ستر کروڑ ڈالر کی منظوری کا مطلب آج سٹاک مارکیٹ کے اندر ہمیں بہتری نظر آئی لیکن جو عالمی بینک ہے ورلڈ بینک ہے وہ صورتحال کی مکمل طور پر الگ پکچر پورٹرے کر رہا ہے انہوں نے جیسے پاکستان کے پہلے فیننشل موڈل کے برباد کی اور کہا کہ پاکستان کا معاشین موڈل ناکام ہو چکا ہے یہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اس ملک کے جو امیر لوگ ہیں جو طاقت والے لوگ ہیں اصر و رسوخ والے لوگ ہیں یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے آج عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پر جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے معاشی ترقی متاثر ہو سکتی ہے اور یہی بات عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں اور یہ الیکشنز کروائیں کیونکہ الیکشنز کروائیں گے تو ہی یہ جو ہمارا بہران ہے یہ ٹلے گا اور لوگوں کا فیصلہ اس میں شامل ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کے اوپر اپنا فیصلہ لگا دیا جائے اچھا ہے کہ اور بڑا لطیفہ جاتے جاتے بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے لیکن بڑھ کے مار کے میدان میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل گام ہے فیاضل حسن چوہان نے بہت کچھ عمران خان کے بارے میں کہا اور بہت کچھ باقی چیزوں کے حوالے سے اب فیاضل حسن چوہان نے الیکشن سے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے چندازہ کیجئے کہ وہ ٹی وی کے اوپر کیا کچھ کہنے والا جو فیاضل حسن چوہان ہے وہ کیوں کہتا جی میرے الیکشن لڑنے سے ہلکے کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا جس کا براہ راست فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا تو اس لیے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بار الیکشن نہیں لڑیں گے بھائی آپ نے اپنے ووٹ لینے ہیں آپ کو تحریک انصاف سے کیا معاملہ تھا اس کو کہتے ہیں کہ پتلی گلی سے فرار ہو جانا یا جوتوں سمیت فرار ہو جانا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ